موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں تیلنگانہ میں جون کے پہلے ہفتے میں بڑے پیمانے پر تبدائیاں پولیسیوں اور اسکیموں پر غور اخور آلہ حدداروں کے تبادل متوقع حکمرانی پر توجہ مرکوز کرنے دیون ترڈی سرگم بی آر ایس پارٹی تین روزہ یوم تاسیس تخاری منعقد کرے گی سابق وزیراعلا کیسی آر ٹی آر ایس بھون میں پرچم پوشائی انجام دیں گے ریاست بھر بشمول حیدرباد میں آٹی اے دفاتر اور چیک پوسٹ پر ایس بی کے دھاوے رشوت خوری اور ایجنٹس کی منمانیوں کے قلاف کاروائی باز دفاتر سے غیر متعلقہ افراد کے پاس سے نغد رخم بھی برامت ریچا کنڈا حدود میں نومالود بچوں کی فروغ کا بیند ریاستی ریکٹ بے نقاب دلی اور پونہ سے لاکر شہر میں بچوں کو فروغ کیا جا رہا تھا گیارہ نومالود بچے بازیاب گیارہ مزمین بشمول ساتھ خواتین گرفتار کیو میکس بیلڈرز اور ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 بی ایج کے لکشوری ریزیڈنشل فلات پرائیم لوکیشن پر موڈرن ایمنیٹیز کے ساتھ پلاتینہ ریزیڈنشل کمورشیل ڈالر ہیلز الکاپور روڈ موسا این کلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایمیسن ڈائیمن ہیلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈنسی ایسے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی دارو الامر ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارو الخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائیٹ سوڈ بیسائیڈ سنہ انکلیب ٹولی چوکی اکبر انکلیب گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکومپرومایز قوالیٹی کنسٹرکشنز آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 45% ڈاؤن پیمنٹ بکایا 12 مہینے کے آسان اکسات پہ QMAX Builders and Developers ٹولی چوکی ہائدراباد جہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کیا آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جونری آرڈس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے پندرہ ہزار سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جونری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جونری پر نو میکنگ چارجز لو ویسٹ ایج کے ساتھ جہری اپسٹ سکسس سکول سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ہائدراباد عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی اچک کے آلہ رہائش فلات ہائدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے فیسلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہائدراباد سرخیاں آپ نے دیکھی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پانچ جون کے بعد بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے کا عراتہ رکھتے ہیں دو جونکور ریاستی گیت تلنگانہ تلی اور سرکاری لوگوں کو تبدیل کرنے کے بعد انتظامیہ میں بھی تبدیلی کا منصوبہ ہے پانچ جون کے بعد وزیر اعلیٰ ہر محکمے کا جائزہ جلاس اور اس محکمے کے تحت چلائے جانے والی اسکیموں اور اس کے اقراجات کا تفصیلی جائزہ لیں گے اس سے عوام کو پہنچنے والے سمرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا وزیر اعلیٰ مکمل بجٹ پیش کرنے سے پہلے ریاست کی پولیسیوں کا بھی جائزہ لیں گے اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں کمانڈ کنٹرول روم میں جائزہ جلاس منقض کرتے ہوئے شروعات کی ریونٹ ریڈی نے اہم قلمدانوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آئی اے ایس عہدداروں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا بھی ارادہ کیا ہے پتا چلا ہے کہ ریاستی چیف سیکرٹی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ریاست میں امروزب برقرار رکھنے کے لیے آئی پی ایس عہدداروں کے تبادلے ہو سکتے ہیں لوگ سبا انتخابات اور گریجویٹ زمرے کے کانسل حلقے کے نتیجے کے بعد وزیر اعلیٰ پوری توجہ حکمرانی پر مرکوز کریں گے تاکہ عوام میں کانگریس حکومت کا اعتماد بڑھ سکے بی ایرس پارٹی نے تشکیل تلنگانہ کے دس سال مکمل ہونے پر تین روزہ یوم تاسیس تقاریخ بنقید کرنے کا فیصلہ کیا ہے تین روزہ پروگرام کا پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی رمارہوں نے اعلان کرتے وہ بتایا کہ دسویں یوم تاسیس کے موقع پر تین روزہ پروگرام کا انخواد ہوگا ایک ہم جون کو شام پان پچے گن پارک میں تلنگانہ کے جہدکاروں سے ٹینگ ون امرجوتی تک جہدکاروں کے لیے پیدل ریالی نکالی جائے گی اس پروگرام میں بی ایرس پارٹی کے صدر کیسی آر شریک ہوں گے دو جون کو پارٹی کے مرکزی دفتر تلنگانہ بھون میں یوم تاسیس تقریب ہوگی صبح نو بچ کے تیس منٹ پر قومی ترنگا لہرائے جائے گا سابق وزیرالہ کا خطاب ہوگا تین جن کو زیلہ پارٹی صدور کی نگرانی میں اجلاس ہوں گے اس کے بعد پارٹی پر چھم لہرائے جائے گا کیٹی آر نے پارٹی خائدین اور کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ پارٹی کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں بی ایرس پارٹی کے کارکزار صدر کیٹی آر نے آدل آباد میں کسانوں پر کی گئی لاتھی چارج کی سخت مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں پر لاتھی چارج کرنے والی حکومت فوری معافی مانگیں کیٹی آر نے کہا کہ ریاست میں کسانوں پر لاتھی چارج ہو رہا ہے وزیرالہ دیگر ریاستوں کی انتقابی مہم کے لیے دلی کے دوروں میں مصروف ہیں انہوں نے وزیرالہ کو مشورہ دیا کہ سیاحت کو باز اکرک کر کسانوں کے مسائل پر توجہ دے کیٹی آر نے کہا وزیرالہ فوری ایک آلہ سطح ہی لاس طلق کرے کسانوں پر لاتھی چارج کرنے والے اہدداروں کے خلاف مقدمہ درج کریں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے دوسری طرف بی آر ایس کے لیڈر و سابق وزیر نیرن جنڈڈی نے کہا کہ تیلنگانہ میں تبدیلی کا مطلب لاتھی چارج ہے انہوں نے کہا کہ آدھر آباد کپاس کے تکن کے لیے آنے والے کسانوں پر لاتھی چارج کیا کیا حکومت چلانا چھوڑ کر وزیرالہ اور نائے وزیرالہ دیگر ریاستوں میں انتخابی مہین چلانے میں مصروف ہے ریاست میں کسان پریشان ہے کسانوں کو تقوم فرہم کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے یہ حکومت کسانوں سے معافی مانگے کانگریز اقتدار میں وہی پرانے دن واپس آ چکے ہیں پہلے صرف خطاریں دکھائی دیتی تھی اب لاٹھی چارج کا اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کس زلے میں کتنی تخم اور خات ہے اس پر وائٹ پیپر چاری کریں کانگریز پارٹی محبوب نگر کے رکن سمدی وائس تینیواز رڈی نے کہا کہ کیسی آر کے فون ٹیپنگ میں ایک کے بعد ایک نئے ان کے شاپ منظریام پر آ رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائس تینیواز رڈی نے کہا کیسی آر نے اپنے ہی ارکان اسمدی کے فون ٹیپ کیے بیرونی ملک سے آلات مانگائے گئے ہزاروں فون ٹیپ کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے فون کو بھی ٹیپ کیا گیا میرے حق میں رازداری کے نقصان کو نقصان پہنچا گیا ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی پی کو انہوں نے شکایت ڈیج کرائی ہے ان کا الزام تھا کہ فون ٹیپنگ معاملے میں وزیر اور ارکان اسمدی بھی شامل ہیں کانگریس حکومت ضرورت کی مطابق ہی فون ٹیپ کرے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی حکومت کو اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے سردہ مجلس ارکنے پارلیمنٹ ہیدراباد داریستر اسد الدین اویسی نے اس امید کا اثار کیا ہے کہ اب تک چھے مرحلوں میں عوام نے گنگا جمنی تہذیب کے استقام کے لئے اوٹ دیا ہے اور امید ہے کہ ساتھ میں مرحلے میں بھی عوام اسی کے لئے اوٹ دیں گے اتبردش کے مرزا پور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیریسر اویسی نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ملک کے عوام تیسری بار نریندر موڈی کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اوٹ دیا یہ اب اوٹ دیں گے آخری ساتھ میں فیس میں وہ بھارت کی اس خوبصورتی کو اس بھائیچارگی کو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو مضبوط کریں گے اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تیسری مرتبہ دیش کے مدان کرنے والے تیسری مرتبہ دیش کا پتھان منتی نریندر موڈی کو نہیں بنائیں گے بی آر ایس پارٹی کے سابق رکن سمبلی پی سودرشن لڈی نے کہا کہ سیویل سپلائز کے سکیم پر وزیر اتم کمارڈی حقاق نہیں بتا رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سودرشن لڈی نے کہا اتم کمارڈی اصلی بات سے دور بھات رہے ہیں سیویل سپلائز کے فنڈز منصوب کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا باریک چامل کے ٹینڈرز ال جی کمپنی نے حاصل کیے اس سلسلے میں احکام جاری کیے گئے ٹینڈر حاصل کرنے والی جو رقم وصول کی ہے اسے وشاکہ پٹسم بینک میں جمع کیا گیا سیویل سپلائز کی بدونوانی پر بی جے پی صرف الزمات لگا رہی ہے ڈلی میں کاروائی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو الزمات لگا ہیں اس کا جواب سبیت ساتھ دیں تیلنگانہ بی جے وائی ایم کے صدر سی مہندر نے کہا وائس تانسر کے تقرارات میں بے قادیاں ہو رہی ہیں اس پر کاروائی ہونی چاہیے تیلنگانہ آلہ تعلیم بوٹ کے صدرشی لمبادری سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے نماندگی کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا انجینئرین کالجز میں بیکڈور سے سیٹیں لاکھوں روپے میں فروغ کی جا رہی ہیں اس طرح تخرور کریں بی زمرے کے داقلوں پر ہو رہی بے قادیوں پر حکومت روک لگائے ورنہ بی جے پی کی طرف سے ریاستگیر دھرنے منعقد کیے جائیں گے سابق رکم نجس سبا بھی ہنمنتراؤں نے کہا گینگسٹر نئیم کی ڈائری کہاں گئی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنتراؤں نے کہا انگریزوں کے زمانے کے قانون میں تبدیلی لائی جائے راہل گاندھی وزیراعظم بنتے ہی قانون میں تبدیلی لائی جائے گی جوڈیشیر ریمان چودہ دن سے زیادہ ہونا چاہیے عوام کا قانون پر سے بھروسہ ختم ہو رہا ہے ملزمین کو جل سزا اور متاثرین کو جل انصاف ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ شراب اس کیام میں کوئی پیش ٹف نہیں ہوئی ہے فون ٹیپنگ کے مقضمے میں ملزمین کو فوری سزا ملنی چاہیے پریجا بھون نے بم رکھے جانے کی اطلاع پر سنسنی دیکھی گئی اطلاع ملتا ہی پولیس بم سکوارٹ اور ڈاگ سکوارٹ کاملا مخام باقیہ پہنچ گیا پولیس نے پریجا بھون کی مکمل تلاشی لی لیکن اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی نامعلوم شخص نے سو نمبر ڈائل کر کے بم کی جھوٹی اطلاع دی پولیس فوری حرکت میں آگئی پولیس نے خریب دو گھنٹے تک مکمل تلاشی کی اس کے بعد تصدیق کی گئی کہ اطلاع چھوٹی ہے واضر ہے کہ وزیراعلا ریون ترڈی نے سرکاری کیمپ آفیس کو استعمال کرنے سے انکار کیا تھا اس کے بعد یہ آفیس نائف وزیراعلا بھٹی وکر مارکہ کو الوٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر پرچا بھون بھی لگایا جا رہا ہے بی آئر ایس پارٹی کے سابق رکھنے سمری جی ونڈی کے خلاف سبر آباد پولیس نے دھوکہ دہی اور تاوان وصولی کی دھمکی کے سلسلے میں کیس درش کیا ہے توصیلات کی مطابق ستائیس میں کو اوپر پلی راج اندر نگر منسپارٹی کے ساکن چھے سر سالہ تاجر سامان دامود اورڈی نے شکایت درش کرائی تھی جس میں جی ونڈڈی پر ارازی کے سلسلے میں انہیں دھمکانے کا الزام لگا گیا تھا درخواست گزار کی شکایت پر پولیس نے مختلف دفعات کے تحت کیس درش کیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں حدرباد میٹرو پولیٹن وارٹر سپلائی و سیوریج ووٹ شہریوں کو ساف سترے پینے کا پانی سربراہ کرتا ہے اور اس پانی کی ایک ایک بون کو ہزاروں لیٹر پینے کا پانی ضائع ہو رہا ہے وارٹر سپلائی بورٹ اس قدر کثیر مختار میں پانی کے ضائع ہونے پر خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے بتا جاتا ہے کہ ہمیس ساگر اسمان ساگر سے جو پائپ آصف نگر فلٹر بیٹ پجا رہی ہے اس میں شگاہ پڑ گیا ہے اس لائن کو دریاء کرشنہ کے پانی سے بھی مربوط کیا گیا ہے اس لائن سے آصف نگر فلٹر کے تحت آنے والے کئی علاقوں کو پینے کا پانی سربرا کیا جاتا ہے مخامی عوام نے ساف سترے پینے کے پانی کے اس طرح ضائع ہونے اور اس پر وارٹر سپلائی بوٹ کی مجرمانہ خاموشی پر افسوس کا اسحار کیا ہے ملیس اتحاد المسلمین کے سابق رکن سملی ویراست رسول خان کا انتقال ہو گیا ہے مرہوم کی نماز جنازہ منگل کو بعد نماز مغرب مزید آلم گیر شانتی نگر میں ادا کی گئی اور تتفین متصل قبرستان عمل میں آئی ملیس اتحاد المسلمین کے قائدین نے سابق رکن سملی کے انتقال پر افسوس کا اثار کرتے ہوئے پس ماندگان سے اثار کا عزیت کیا مرہوم سابق رکن سملی نے عوام کے کئی مسائل ایوان میں رکھے اور اپنے مخصوص انداز کے ذریعے وہ ایوان کی کاروائی کو زافران زار بھی بنا دیا کرتے تھے اپنی میاد کے دوران مرہوم وراثت رسول قان عوام کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا کرتے تھے مرہوم مجلس کے ایک اور سابق رکن سملی ڈاکٹر وزارت رسول قان کے حقیقی بھائی تھے نہ صرف حیدرباد بلکہ ازلا کے اہم مسائل پر بھی وراثت رسول قان حکومت کو توجہ دلائے کرتے تھے آج ان کے انتقال پر ان کی قدمات کو بھی قرار پیش کیا گیا نماز جنازہ اور تتخیم کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد شریک رہی انسپیکٹر لنگرغوز رہو کی مبینہ حراسانی کی وجہ سے تاجیر پیش افراد کا جینا دو بھر ہو گیا ہے اس سلسلے میں وہاں کی دکان والے مبین نے میڈر کو بتا کہ انسپیکٹر رہو نے انہیں اپنی کار کا کام کرنے کے لئے کہا لیکن ان کے کاریگر غیر حوزن ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکے انسپیکٹر رہو نے برہم ہو کر اپنے گھونگ گار سے کہا کہ مبین کی دکان کے ساز و سامان کو ٹرافک پولیس کے ذریعے ضب کروائے انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی وہاں کے انسپیکٹر پولیس اہددار نے بھی بلا معافضہ کام کرنے کے لئے کہا کام نہ کرنے پر انہوں نے اس کی دکان کا سامان ٹرافک پولیس کے اٹھا بلکہ ایک شخص کی وجہ سے عوام میں سارے پولیس محکمے کے اعتبار کو نقصان پہنچے گا پولیس کے آلہ حددار اس سلسلے میں متوجہ ہو کر خاتی حدداروں کے خلاف کاروائی کریں تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو ریاست بھر میں منگل کو آٹی دفاتیر اور چیک پوسٹ پر محکمین صداد عشوت کی طرح سے بڑے پیمانے پر تھاوے کیے گئے ہیں بتا یہ جا رہا ہے کہ ہیدر آباد کے علاقوں آٹی ملک پیٹ کے دفتر اس کے ساتھ ساتھ آٹی آفیس ٹولی چوکی اس کے علاوہ رنگارڈی آٹی آفیس آٹی آفیس کرین نگر آٹی آفیس صدی پیٹ آٹی آفیس نلگنڈا آٹی آفیس محبوب نگر آٹی آفیس محبوب آباد آٹی آفیس نظام آباد آٹی آفیس کے پاس اور دوسرے مراکس خاص طور پر بھورات چک پوسٹ عبداد دل آباد اور دوسرے مقامات پر ایک ساتھ تھاوے کیے گئے ان تھاوے کے دوران اطلاع ملی ہے کہ تقریباً دو لاکھ ستر ہزار سات سو بیس روپے کی ند رخم بھی زب کی گئی ہے پتا چلا ہے کہ ایسی بی کے ڈائریکٹر جنرل سی وی آنند کی نگرانی میں تھاوے کیے گئے ایسی بی کے اہدداروں نے بتا کہ آٹی دفاتیر میں رشوت خوری اور ایجنٹس کی منمانیوں کو لے کر شکایتوں کے تناثر میں یہ کاروائی کی گئی ملک پیٹ کے آٹیے دفتر میں ایسی بی سٹی رینج ایک کے ڈی ایس پی کلا شکھر سلکر انسپیکٹر راجیش رغونندن شیوہ کمار ہنگرانی میں تھاوا کیا کیا ریکارڈز کا بھی اہدداروں نے تفصیلی جازہ لیا دھاوے کے وقت دفتر میں پندرہ خیر متعلقہ افراد پائے گئے ان کی تمام تفصیلات حاصل کی گئی ہیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ بعض آٹیے دفاتر میں ایسی بی کی اہددار لاری ٹریورس کے خلیے میں بھی گئے تھے ڈی ایس پی نے بتایا کہ سلسلے میں ریپورٹ تیار کی جائے گی اور جو بھی غیر قانونی سرگرمہ میں ملوث پائے جائے گا ان کے خلاف کاروائی ہوگی ازلا میں تھاوا کے دوران ایجنٹ کے پاس نب رخم پرامت ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے سیریانان ساہب کا انسپیکشنز پہ آج ملوث پیٹ آٹیو آفیس پہ سرپریز چیکنگ کر رہے سیٹی رینج ہیریبار سیٹی رینج ون سے آبائی سینو سیڈی ڈی ایس پی اور راجیش انسپیکٹر رغم ناندن انسپیکٹر اور شوکمار انسپیکٹر اور باقی سٹاف سے سرپریز چیک کرا یہ سرپریز چیک میں پندریا آدمی ایلی گلی انسیڈ آفیس دیار دورنگ سم ایکٹیویٹیز سو اس کو چیک کر کے اس کو بٹا کے خشن کر رہے اور پورا ایرگل آٹیس کتنا ایرگل آٹیس مہای بول کے دیکھ رہے پورا ایرگل آٹیس پہ ایک ریپورٹ لکھے آفیس اس کو بیجھاتے رہچہ کونڈا کی میڈی پلی پولیس نے کمسین اور نومولود بچوں کی اس سمگلی میں ملوث بین ریاستی ٹولی کو بینقاب کیا ہے تفصیلات کے مطابق چند دن پہلے آر ایم پی ڈاکٹر شوبہ رانی نے پیرزادی گلے میں ایک بچے کو سالے چار لاکھ روپے میں فروغ کیا تھا پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں شوبہ رانی کے علاوہ پہلے اس کے دو ساتھیوں کو تحویل میں لیا تھا پولیس کے مطابق اس ٹولی نے اب تک سولہ بچوں کو فروغ کیا ہے رچہ کنڈا پولیس کمیشنر ترونجوشی نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ اس ٹولی میں آٹھ ایجنٹس اور سب ایجنٹس بھی شامل تھے تباہ کو گرفتار کیا گیا ہے شوبہ رانی کے ساتھیوں کے نام ہمالتہ شیخ سلیم ہری ہرا چیتن بنداری پدمہ بیلگم سروجہ شارتہ راجو ممتاز پتھان ایک بچے پر بروکر کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے کا کمیشن دیا جاتا تھا پولیس کے مطابق دھاوے کے دوران دو نومالود بچوں کو بھی بازیاب کرا گیا ان بچوں کو ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے کے درمیان میں فروغ کیا جاتا تھا ڈلی میں بچے فروغ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیم روانہ کی گئی ہے اب تک گیارہ بچوں بشمول نومالود بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے گرفتار شدگان میں سات خواتین بتائی گئی ہیں اور ان تمام سے پوشتاج کی جا رہی ہے کہ سابق میں ان لوگوں نے کتنے بچوں کو فروغ کیا تھا شہرہ موشی کے دوران بیس روپے کی تقرارنی ایک شخص کی جان لے لی تفصیلات کی مطابق خلصنپورہ پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے بیل شاپ میں یادگیری منوشی کے لیے کیا تھا بیل شاپ کے مالک ست نارنہ سے بیس روپے کو لے کر بحث و تقرار ہو گئی مخامی پولیس کے مطابق اس دوران ست نارنہ کی دکتر انجلی بھی وہاں پر موجود تھی مزید دو فرح سونو اور عرون بھی چھکڑے میں شامل ہو گئے پولیس کے مطابق دھک کمپیل کے دوران یادگیری نیچے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی اور لاش کو پوس مارٹم کے لیے ہسپٹل منتقل کیا گیا دوسری طرف یادگیری کے بیٹے نے بتا ہے کہ اس کے والد کو پہلے مارا گیا تھا اور بعد میں اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے والد گر گئے ہیں متوفی کے بیٹے نے ذمہ دار افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا متوفی کے بیٹے نے پولیس کو بھی بتا کہ یہاں پر چوبیس گھنٹے شراب فرق ہوتی ہے اور پولیس کو بھی اس کا پتہ ہے لیکن جب ایڈیشنل ڈی سی پی نے اس سلسلے میں اے سی پی منور سے سوال کیا تو انہوں نے اس بارے میں لائلمی کا اظہار کیا بیلٹ شاپس کے بارے میں پولیس بات تو کرتی ہے لیکن آزادانہ طور پر شراب کا یہاں پر کارو بار ہو رہا ہے پولیس اگر اس بارے میں توجہ دیتی تو اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے تیلنانہ کے ڈرگ کنٹول ایڈمنسٹریشن نے ریاست میں تقریباً چھ بڑی ہول سیل میڈیکل اسٹورز کا لائسنس ایک مہاں کے لیے موتل کر دیا ہے بتا گیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے انسورنگ انجیکشن کے حصول پر یہ کاروائی کی گئی جن میڈیکل ہولز کا لائسنس ایک مہاں کے لیے موتل کیا گیا ان میں ڈرگ ہب سکندرباد تیروملا فارما اپل پارس میڈیکل ایجنسی سلطان بازار سری گنیش فارما ناغول سری راجہ رادشفر رسٹیبیوٹرز کاپرا سری بالا جی ایجنسی کچی گوڑا شامل ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بار پر سرٹالتے ہیں Qmax بیلڈرس اینڈ ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 بی ایج کے لکشوری ریزیڈنشل فلات پرائم لوکیشن پر موڈن ایمنیٹیز کے ساتھ پلاتینہ ریزیڈنشل کمورشیل ڈالر ہیلز الکاپور روڈ موسا & کلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایمیسن ڈائیمند ہیلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈنسی ایسے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی دارول امارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارول خیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائیٹ سور بیسائیڈ سنہ انکلیب ٹولی چوکی اکبر انکلیب گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکمپرومائز قوالیٹی کنسٹرکشن اون ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 45% ڈاؤن پیمنٹ بکایا 12 مہینے کی آسان اکسات پی QMAX بیلڈرز اینڈ ڈیبلپرز ٹولی چوکی ہائدراباد جہری crafted چسٹ میار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کیا آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفریت بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جیوری آرڈز پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائن موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائن کی جیوری کہیں اور نہ ملے ہر 916 hallmark جیوری پر no making charges low wastage کے ساتھ جہری opposite success school 7 tom's road ڈولی چوکی ہیدرباد عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش flats ہیدرباد کے prime locations پر واقعے جیسے ماروین 1 بنجارہ hills road 12 ماروین garden tower سالرجن colony ڈولی چوکی ماروین heights ملے پلی ماروین زمزم liberty ڈولی چوکی شیخ پیٹ مین رو ماروین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماروین فیموس ریسیڈنسی seven tom's road ڈولی چوکی ماروین پل اور ماروین avenue سوریا نگر colony ڈولی چوکی ماروین مہاراج ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانا ملے پلی ماروین ماروین کلاسی ماس ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکیٹ شیخ پیٹرو ڈولی چوکی ہیدرباد تیلنگانہ میں جون کے پہلے ہفتے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں پولیسیوں اور اسکیموں پر غور خوض عالی احتداروں کے تبادل متوقع حکمرانی پر توجہ مرکوز کرنے ریون رڈی سرگم بی آرس پارٹی تین روزہ یوم تاسیس تخاری منعقد کرے گی سابق وزیراعلہ کیسی آر تلنگانہ بھون میں پرچم کشائی انجام دیں گے ریاست بھر میں آٹی اے دفاتیر اور چیک پوسٹ پر ایسی بی کے دھاوے رشوت خوری اور ایجنٹ کی منمانیوں کے خلاف کاروائی بعض دفاتیر سے نغدرخم بھی برامت رچہ کنڈے کے حدود میں بچوں اور نمولود بچوں کی فروغ کا بین ریاستی ریکٹ بے نخاب دلی اور پونہ سلاکر شہر میں بچوں کو فروغ کیا جا رہا تھا گیارہ نمولود بچے بازیاب گیارہ مزمین بشمول سات خواتین گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ احترام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ